اسلام علیکم میرے بین بھائیو کیسے آپ حیاریہ سے ہیں تو آج میں آپ کے لیے بہت ہی زبردست قسم کی ٹپ لے کے آئی ہوں میری ویڈیو ایسی ہوتی ہے کہ میں مکمل ڈیٹیل سے آپ کو سمجھاتی ہوں کہ کس طرح ہم اپنی وہ بجت کر سکتے ہیں یا کچن کی فضول چیزوں کو ہم کام میں لے کے آ سکتے ہیں یا کس طرح اپنی قیمتی چیز کو ہم سمال کے رکھ سکتے ہیں تو آج میں یہ نلکیاں دیکھیں میرے پاس بہت زیادہ ہیں لیکن یہ ایک دوسرے کے ساتھ الجی ہوئی ہیں اور کچھ کافی حد تک حراب ہو چکی ہیں یہ اسی وجہ سے حراب ہوئی ہیں کہ یہ ساری اس طرح کر کے کٹھی پڑی ہوئی تھی تو اکثر بچے نکالتے ہیں اور پھر ویسے ہی پھینک دیتے ہیں ان کو جیسے کہ وہ ایک ردی کا پیپر ہو تو یہ جب ضرورت پڑتی ہے تو پھر یہ بہت قیمتی لگتی ہیں چیزیں کیونکہ باہر جا کے سپیشل ان کو لانا پڑتا ہے تو آج ہم بتائیں گے کہ ان چیزوں کو ہم کیسے سنبھال کے رکھ سکتے ہیں تو یہاں پہ میں نے لے لی ہے یہ والی نلکی یہاں پہ دیکھیں یہ جو دھاگے ہیں نا ایسین کے بائے نکلیتے ہیں ہم نے اس دھاگے کو ایسے فول کرنا ہے فول کرنے کے بعد اتنا سا سیرہ ہم اس کا چھوڑ دیں گے سیرہ چھوڑنے کے بعد چھوڑی کے ساتھ ہم لگائیں گے ایسے دونوں طرح سے ہم نے کٹ لگایا ایسے کرتے ہم نے کیا کرنا ہے کہ ہم نے جو کٹ لگایا نا اس کے بیچ میں سے ہم نے گزار دینا ہے اس طرح کر گئے یہ دیکھیں یہ اب میں کھینچ رہی ہم بلکل نہیں کر رہا یہ ہم نے بلکل ایسے کر کے اس کو ٹائٹ کر دینا ہے جیسے کہ یہ والی ہے اب ہم نے اس کو ایسے کرنا ہے یہ اب دیکھیں ادھر سے یہ حراب ہو چکی ہے تو کیوں نہ اب ہم اسے بھی سنبھالیں یہ مزید حراب ہو تو ہم نے یہاں سے اس کو دونوں سیٹوں سے کٹ لگانا ہے کٹ لگانے کے بعد اس کو اس کے بیچ میں سے ہم نے گزار لینا ہے اب جیسے ہی یہ دونوں کٹ سے گزرے گی یہ کبھی بھی نہیں کھلے گی چاہے کچھ بھی ہو کبھی بھی نہیں کھلے گی یہ دیکھیں بلکل میں اس کو مضبوطی کے ساتھ کھینچ رہی ہوں یہ نہیں کھلے گی اور نہیں نکلے گی اس طرح آپ ایک ایک کر کے اپنی ساری نلکیوں کو سنبھال کے رکھ سکتے ہیں تاکہ آنے والے وقت میں یہ آپ کے بہت کام آئے اور آپ کو چھوٹی چیزوں کے لیے باہر نہ جانا پڑے اور آپ اپنی چیزوں کو گھر میں ہی سنبھال دیں ایسے کر کے ہم نے اپنی ساری نلکیوں کو اس طرح کر کے ہم نے کور کر لینا ہے ما شاہ اللہ سے یہ بڑی زبردست ٹیپ ہے آپ ضرور ٹرائی کیجئے گا انشاء اللہ مجھے دعائیں دیں گی یہ ہے ہماری ٹیپ نمبر ٹو اور یہاں پہ میرے پاس ہے شگر پارٹ اور شگر پارٹ کے اندر ہے چینی اور چینی جب ہم شگر استعمال کرتے ہیں چائے کے لیے یا کوئی ایسا موقع ہے جس پہ ہم شگر پارٹ استعمال کرتے ہیں جو چینی بچ جاتی ہے وہ اس کے اندر رہ جاتی ہے تو یہ چینی بیکل حراب ہو جاتی ہے یا تو یہ گھلی ہو جاتی ہے یا اس پہ کیڑا بڑی جلدی آ جاتے ہیں کیونکہ میٹھے پہ کیڑا اکثر بہت جلدی آتا ہے تو ہم لوگ اس کو شگر پارٹ کے اندر ہی رہنے دیں گے لیکن کیڑے سے کیسے بچائیں گے بہت ہی زبردست ٹیپ ہے یہ آپ اپنے گھر میں کسی ڈبے میں چینی رکھیں یا آپ اپنے شگر پارٹ میں رکھیں تو کیڑوں سے بچانے کے لئے بہت ہی میرے پاس ایک زبردست ٹیپ پہ آپ ضرور استعمال کیجئے گا یقیناً آپ کو اس ٹیپ سے فائدہ ہوگا یہ ہے لونگ لونگ جو کھانے میں اکثر استعمال ہوتی ہے آپ اس طرح اس کو لگا دیں کچھ چینی کے اندر چلی جائے گی شگر کے اور کچھ باہر رہ جائے گی تو اس کی ہشبو سے کبھی بھی کیڑا چینی کے پاس نہیں آئے گا چاہے آپ اس کا ڈھکن اتار کے رکھ دیں چاہے اس کے اوپر آپ اس سے کر کے ڈھکن دے دیں اس سے بکل کیڑا اس کے پاس نہیں آئے گا بہت زبردست ٹیپ ہے ضرور اس کو ٹرائے کیجئے گا انشاءاللہ آپ کو فائدہ ہوگا یہ ہے میری ٹیپ نمبر تھری جو بہت ہی کام آنے والی ہے یہ دو ماچس کی ڈبیاں ہیں اور اس کو ہم کس طرح کام میں لائیں گے کہ اکثر ہم چولا آن کرتے ہیں اور ماچس کو جلاتے ہیں پھر جو جلیوی ماچس ہے اس کو نیچے گرائے تو کارپٹ جلنے کا ڈار ہوتا ہے یا کسی کو نقصان نہ ہو جائے تو کس طرح ہم اس کو بچا سکتے ہیں یہاں پہ میں آپ کو بتاؤں گی اور آپ کا گند بھی نہیں ڈلے گا جلیوی تیلی سے گند بھی نہیں ڈلے گا تو یہاں پہ میں نے دو لے لی ہے ماچس سے اور دیکھیں کہ میں اس کو کس طرح کام میں لے گیا یہاں پہ میں نے یہ ٹیپ لے لی ہے آپ چاہیں تو پلاسٹک والی ٹیپ لے لیں چاہے تو یہ کاغذ والی آپ ٹیپ لے لیں ٹیپ کا یہ چھوٹا سا پیس ہے اس کو ہم نے ایسے کر کے ایسے اس کو لگا لینا ہے اور یہاں پہ اس کو اس طرح کر کے اس کو ہم نے چپکا دینا ہے اور جو دوسری ٹیپ ہے اس کو بھی ہم نے اس طرح کار دینا ہے یعنی کہ اب دونوں ایک ہو چکی ہیں اب یہ بے کل نہیں ٹوٹ رہی نہ یہ گر رہی ایک دوسرے ساتھ چپک گئی ہیں اب یہاں پہ دیکھیں یہ ہے خالی ڈپی اور یہاں پہ دیکھیں اس میں ہے مارچس اب یہاں سے آپ نے مارچس کی تیلی لینی ہے اس کو جلا کے اور جو بچی مارچس جلیوی مارچس آپ نے اس کے اندر ڈال دینی ہے اور یہ ہی نہیں بلکہ آپ اس ساں کیجئے گا کہ یہاں پہ تھوڑی سی ٹیپ اور لے لیجئے گا یہ ٹیپ آپ اس طرح لے کے دونوں کو آپس میں چپکا دیں اور پھر یہاں سے دیکھ لیں حالی کونسی ہے اور دوسری یہاں سے اس طرح کر کے اس پہ آپ نے لگا دینی ہے اس طرح لگا کے تو آپ نے کیا کرنا ہے کہ آپ نے یہاں پہ اس کو چپکا دینی ہے اب یہ بلکہ آپ یہاں سے جب جیسے ہی آپ مارچس لیں گے آپ نے اس کو ایسے لے لینا ہے اور دوبارہ استعمال کرنے کے بعد آپ نے اس کو یوں لگا دینا ہے یہاں پہ دیکھیں جی میں نے اس کو چپکا دی ہے یہ بلکہ اب آپ کی مارچس ضائع بھی نہیں ہوگی اور اس کا کوئی نقصان نہیں ہوگا جلیوی مارچس آپ اس کے اندر تیلی کر دیں گے اور یہاں سے آپ لیں گے اور دوبارہ سے اس کو دیوار کے ساتھ لگا دیں گے تاکہ بچے اس کو نہ ہاتھ لگائیں تاکہ کوئی بڑا نقصان نہ ہو اس طرح ہم اس کو دیوار کے ساتھ چپکا دیں گے تو یہ ٹیپ میری آپ کو کیسی لگی ہے اگر پسند آئیے تو ویڈیو کو فل واش کیجئے گا اور پلیز لائک ضرور کیجئے گا اور سبسکرائب کیجئے گا اب جو نیکسٹ ٹیپ ہے وہ بھی بہت زبردست ہے تو شروع کرتے ہیں اپنی نیکسٹ ٹیپ تو یہاں پہ میں نے لے لیا ہے ایک باول اور باول کے اندر پانی ہے یہ دیکھیں اس کے اندر پانی ہے اور ابھی ہم اپنی کچن کی ٹائلیں صاف کریں گے اور اتنی نیٹ کلین کریں گے کہ آپ خود دیکھ کے حران ہو جائیں گے لیکن گھر کی جو بچیوی چیزیں ہوتی ہیں یا جو ہم روز مرم استعمال کرتے ہیں ہم بلکل وہی چیزیں لیں گے کوئی بزار سے نہیں ہرید کے لائیں گے لیکن ٹائلوں میں جو شائن آئے گی وہ بزار کے کیمیکل سے زیادہ آئے گی نہ تو اس سے آپ کی ٹائل کا کلر حراب ہوگا نہ آپ کی ٹائل حراب ہوگی تو یہاں پہ میں نے لے لیا ہے پانی اور اس کے اندر ڈالیں گے ہم سرکا سرکا آپ کوئی سا بھی استعمال کر سکتے ہیں کوئی سا بھی کمپنی کا کر سکتے ہیں تو یہاں پہ ہم نے دو چمچ اس میں سرکا ڈال دی ہے سرکا ڈالنے کے بعد کیونکہ ہم ٹائلیں صاف کر رہے ہیں تو اس میں ہاف چمچ میں اس میں نمک ڈال دوں گی نمک ڈالنے کے بعد ہم اچھی طرح سے اس کو کسی چمچ کے ساتھ مکس کر لیں گے جب نمک اور سرکا اچھی طرح سے مکس ہو جائے گا تو پھر ہم لیں گے ایک کپڑا لیکن وہ چیز جس سے ہم آسانی کے ساتھ کر سکیں تو یہاں پہ دیکھیں کہ یہ میری بیٹی کی پرانی ساکس تھی تو اب ہم اس کو کیسے کام میں لائیں گے یہاں پہ دیکھیں ساکس کے اندر ہم ڈالیں گے ہاتھ یہ دیکھیں اب جو ہاتھ کام کرے گا وہ برش نہیں کر سکتا ہاتھ کی صفائی زبردست ہوگی تو اب میں آپ کے سامنے ٹائلوں کو کروں گی صاف یہاں پہ دیکھیں جی میں نے اب سرکے کے اندر ہاتھ ڈال کے اس کو تھوڑا سا ہم نے ایسے کر کے اس کو گیلا کر لینا ہے اپنے ہاتھ کو جیسے ہی گیلا ہو تو تھوڑا سا نچوڑ کے پھر ہم اپنی ٹیلوں کو صاف کریں گے جو اس کی چکنائی ہے ہم اس کو فوراں دور کریں گے سرکہ بڑے سی بڑی چکنائی کو بے کل منٹو میں دور کرتا ہے اور ٹائلیں بے کل شائن کرنے لگتی ہیں سرکہ آپ فنیچر پر بھی استعمال کریں لیکن اس میں پھر آپ نے نمک نہیں ڈالنا آپ کا فنیچر بھی شائن کرے گا اور اس کی جتنی میل کو جیل ہے وہ ساری اتر جائے گی اس کو ہم اچھی طرح سے صاف کریں گے اور ہم نے اس کو بے کل اچھی طرح سے صاف کر لی ہے اب میں آپ کو دکھاتی ہوں اس کی جو میل اتری ہے یہاں پہ دیکھیں جی یہ بے کل وہ میل ہے جو بزار کا کیمیکل بے کل نہیں اتار سکتا یہ جو چکنائی اور یہ جو دھوماں اٹھتا ہے اس کی وجہ سے یہ جالے سے بلیک پڑ جاتے ہیں ٹائلوں پہ اور بلکل آپ سرکے کا پانی استعمال کریں آپ کی ٹائلیں بلکل شائن کریں گی جیسے اس ٹائم میری کا رہے ہیں یہاں پہ دیکھیں ماشاءاللہ سے کتنی شائن کر رہی ہیں تو آپ یہ ٹریپ یہ جو میری ٹیپ ہے یہ ضرور استعمال کریے گا یہ بڑا زبردست ٹریک ہے جو میں نے آپ کو بتایا کہ اس طرح اس کو صاف کرنا ہے اگلی جو میری ٹیپ ہے ٹیپ نمبر فائف اور ٹیپ نمبر فائف یہ ہے کہ اکثر ہم سفر پر جاتے ہیں اور اپنے ساتھ مختلف برش ساتھ لے کے جاتے ہیں اپنے اور بچوں کے اپنی فیملی کے یہاں تو اس کو اگر ٹیچی کیس میں رکھیں تو ہم لوگ یہ بکھڑ جاتے ہیں یا بیگ میں رکھیں تو کبھی ایک نہیں ملتا کبھی دوسرا نہیں ملتا تو کیوں نہ آج ہم اس کو کٹھا ان کو پیک کریں تو نہ تو ان میں جراسیم لگیں گے پہ نہ اس کے جراسیم دوسری چیز کو لگیں گے نہ دوسری چیز کے جراسیم اس کو لگیں گے تو ہم اگر گھر میں بھی رکھیں تو اس کو کس طرح سمال کے رکھ سکتے ہیں تو چلیں میں آپ کو بتاتی ہوں کیونکہ اس کی کیپ بھی نہیں میرے پاس اور مجھے اگر کہہ جانا پڑ جائے تو میں اس کو کس طرح لے کے جاؤں گی یہاں پہ دیکھیں اگر آپ کے گھر میں گلاف ہے تو آپ بہ آسانی اس کو پیک کر سکتے ہیں یہاں پہ ہم نے لے لیا ایک گلاف اور یہ دیکھیں گلاف کے اندر ہم نے برش کو پیک کرتے جانا ہے ایک ایک کر کے بہت کل آرام سے یہ اس کی پیکنگ ہو جائے گی یہاں پہ دیکھیں ایک فنگر میں ہم نے یہ ایک برش ڈال دینا ہے اسی طرح کر کے ہم نے اپنے سارے برش اس میں ڈال دیا یہاں پہ دیکھیں گے کتنی پیاری اور زبردست ہماری پیکنگ ہو گئی ہے اب ہم نے اس کو اس طرح سے فولڈ کرتے جانا ہے ایک دوسرے کے اندر ہم نے دے دینا ہے اس طرح کر کے بہت کل آسانی کے ساتھ ہمارا یہ پیک ہو چکے یہاں پہ دیکھیں گے کتنے پیارے ہمارے پیک ہو چکے ہیں اور یہاں پہ ہم نے اس کو کیر بینٹ لگا دینا ہے اور یہاں پہ دیکھیں جی بلکل اب یہ ہمارے حراب نہیں ہوں گے اب ہم چاہیں اس کو اپنے پرس میں رکھیں چاہے ہم نے ابھی برش کی ہے اسی وقت اس کو پیک کر دیں کپڑے بھی حراب نہیں ہوں گے اور یہ بلکل اچھی پیکنگ میں آ جائے گا تو آج کی میری ٹپ آپ کو کیسے لگیا ہے امید کرتی ہوں کہ آج کی ساری ٹپ آپ کو پسند آئیں گی اور نیکس ٹائم میں اس سے بھی اچھی آپ کے لئے ٹپس لے کے آؤں گی اور ٹرک بھی آپ کو بتاؤں گی کہ ان کو کیسے استعمال کرنا ہے تو اسی ویڈیو کے ساتھ میں آپ سے اجازت چاہتی ہوں اللہ پاک آپ کو ہمیشہ ہوش رکھے آپ کی روزی میں برکت دے اور آپ کو ہمیشہ کام یاب کرے اجازت چاہتی ہوں اللہ حافظ